پھر حضرت ابو بکر کا جو پہلا خطبہ ہے وہ تو ہے علمی ہے جذبات کو تو جس کو کہتے ہیں نا ان کے جو سو کارڈ جذبات ہیں ان کا تو کچومر نکال دی ہے انہوں نے یار نبی علیہ السلام کی میت رکھی ہوئی ہے سابا غمگین ہے ایسے غم میں حضور کے فضائل بیان ہونے چاہیے یا یہ خطبہ ہونا چاہیے جو بخاری میں چار پانچ دفعہ ریبیٹ ہوئے ہیں حضرت ابو بکر نے کیا خطبہ دیا ہے کیا انہوں نے وہاں پہ کچھ جذباتی کو شیر پڑے ہیں نبی علیہ السلام کی شان میں ممبر پہ آتے ہی پہلی بات کی اسی اسٹائل میں ہی کہا ہے تارجمیسا والی اسٹائل میں نہیں کہا کیونکہ اس کا ترجمہ ہی ہے یہ پنجابی میں ٹرانسلیشن ہے آپ جس کو عربی نہیں آتی اس نے تو کہنا نہیں ہنجینیر صاحب ترجمہ خودی کرتے ہیں جو کوئی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو موت آگئی ہے تو جو کوئی اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کرتا تھا یا کرتا ہے یا کرتا رہے گا یا عبودو لفظ ہے پریزنٹ اینس اور فیوچر کے لیے فیوچر تو اڈے لوگاں سے جو کوئی کرتا ہے اور کرے گا فَإِنَّ اللَّهَ حَيُّ اللَّهَ يُمُوتُ پس اللہ تعالیٰ زندہ ہے اسے موت نہیں آئے گی یار کسی نے اٹھ کے نہیں کہا کہ اللہ نے بندے ہو کوئی حضورتی شانش کو نہ دی پڑھو ایتا ہے تُسی مضرب پہلے ایسی گھمگین ایتا ہے تُسی ایتا ہے پُٹھیاں کے اللہ شروع کرتی ہیں کتنی پُٹھی گالا ہے آج کی ڈاکٹرائن میں کہ جو محمد کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو موت آگئی ہے جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے اللہ کو موت نہیں آئے گی تو آڑے لوگانے سے کہہ رہے تھے یا عمیر المومنین کو یا تُو نبی بیان کرو وَا تُو نبی کسے بیان کر رہے ہو